شراز حسنات صاحب آپ اس پر ذرا روشن ڈالیے گا جس طرح سے اس شواہد پیش کیے گئے جس طرح سے کیس آگے چلا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے جس طرح سے دلائل دیے گئے اس کے بعد یہی فیصلہ آنا چاہیے تھا یہی صحیح فیصلہ ہے دیکھیں عمران خان بچھرا بی بی کے اوپر جو کیسیز ہیں اور خاص طور پر توشیہ خانہ 1 یا توشیہ خانہ 2 اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ فریمک انجن کیسیز میں کی جا رہی ہے اور کیا کیا الیگیشنز پوٹ کیے جا رہی ہے اس میں جو کیس ان کے اوپر بنایا گیا 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 وہ بلگیرین جھولری ہے اس کو سعودی ایرپ وزٹ کے طرح لیا گیا تھا اور پھر یہ کہا گیا کہ اس کو دوبارہ سے سعودی ایرپی ایک فرنچائز کو بیش دیا گیا ہے تو اکورڈن ٹو دا لو جو لو تھا اس میں تھا کہ 50% اس کی ایکشل ورث کے اکنیٹ انہوں نے پیک کرنا تھا نہیں کیا اتنا کمالی اتنا کر لیا یہ ساری ایلگیشنز تھے اب ایک دیوار ایکسپیکٹنگا رلیف جا میری پی ٹی ایوالوں سے پھر اس پر باز گئی تھی دیوار ایکسپیکٹنگ کہ انہیں اس پر رلیف ملے گا اور کہیں نہ کہ ان کے اوپر یہ چارجز فیم نہیں ہوں گے مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹھانہ داری کو ان کے اوپر چارجز فیم ہو جائیں گے جو پی ٹی اے کے لیے بھی ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا اور بوسرا بی بھی جو آلیڈی باہر ہیں اور جو تھوڑا سا پولٹیکلی بھی ایکٹیب ہونے لگ گئی ہیں انہوں نے میٹنگز کال کرنے شروع کر دی ہیں آفیس بیلرز کی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں تو یہاں پہ سارے سنیریوں میں یہ باقی اگر میں بات کروں دیکھیں یہ کیس ان کے اوپر بنایا گیا اس کو ثابت کرنا پوسیکیوشن کا کام ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فردی جرم آید ہونے کے بعد بھی کرے پی ٹی اے کے لائٹس کا یہی سانس تھا کہ جو بھی اللیگیشنز لیول کیے گئے ہیں وہ کسی صورت بھی برابر نہیں اور ان کے اوپر یہ فالس اللیگیشن ہے اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا مگر کورٹ نے ان کی اس درخواست کو رد کیا اور یہ فردی جرم آید کی جائے گی اس کا کہیں نہ کہیں انٹرلنگ ضرور ہوگا جو انگنگ سیجوشن چل رہی اور یہ بھی نہیں بھولا چاہی ہے چوبیس کا پٹس کال بھی دی ہوئی ہے تو یہ ایٹینتھ کو جو چارجنز فرم ہوں گے اس چوبیس کی پرس پٹس کال کے ساتھ کسنا انٹرلنگ ہوں گے یہ میٹر کرتا ہے